موسیقی میں کوشش کروں گا کہ میرے ساتھ جڑے ہوئے جتنے بھی دوست ہیں جو میری ویڈیو دیکھتے ہیں میرا چینل دیکھتے ہیں ان کے جتنے بھی شکوے شکایت ہیں میں ان کو تھوڑا سا ڈور کروں اور جتنی بھی کوئی کم ہی کتا ہی رہ جاتی ہے چونکہ میں تائر ایس ڈنشیہ میں اس وقت موجود ہوں اور تائر ایس ڈنشیہ کیا کافی ٹائم سے میں کام کر رہا ہوں اور میری زیادہ تر کوشش ہوتی ہے کہ جتنی بھی اپ ڈیٹس ہوں بروقت اپنی یوٹی چینل کے طرح آپ تک پہنچائے جائیں اور آگے بھی میری انشاءاللہ کوشش رہے گی جتنی بھی اپ ڈیٹس ہیں جو بھی ڈیویلمنٹ کے حوالے سے یا کوئی نئی ڈی لانچ ہوتی ہے کوئی نیا بلاک لانچ ہوتا ہے یا ڈیویلمنٹ میں تیزی ہوتی ہے یا پہلے کی طرح سست روی سے کام ہوتا ہے جو بھی اپ ڈیٹس ہوں بروقت آپ تک پہنچا ہوں مجھے کافی ٹائم ہو گیا ہے میں کوشش کرتا ہوں اور آئندہ بھی کروں گا لیکن ساتھ س انویسٹر جتنے بھی کلانٹس جنہوں نے میرے ساتھ سرمایہ کاری کی یا میری میرے کسی اور بھائی کے ساتھ سرمایہ کاری کی ہے تاہی ریزڈنشیا میں ان کے حوالے سے میں آج بات کرنا چاہوں گا تاہی ریزڈنشیا چونکہ اینو سی اپرووڈ ہاؤزنگ پراجیکٹ ہے پھر دوسری بڑی بات کہ ایک ایسا گروپ ہے بعض اوقات آپ انڈی اسلامباد میں یا کہیں بھی آپ کسی اس گروپ کے ساتھ انویسمنٹ کرتے ہیں جو تھوڑے ٹائم بعد جب ان کا ا بھر جاتا ہے تو وہ باغ جاتے ہیں لیکن چونکہ جو لوگ زیادہ تار لوگ میرے حیال سے جانتے ہیں سردار گروپ آف کامپنیز کو چونکہ ان کا پاکستان کے علاوہ بھی کافی بزنس ہے لیکن پاکستان میں سنٹورس مال کی بات کی جائے ایک اچھی ورط رکھتے ہیں اور اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں اور وی ان بی ان کا ٹھیک ہے لیکن حیرانگی مجھے اس بات کی ہے یہ دیکھیں میرے ساتھ جڑے جتنے لوگوں نے تاہی ریزڈنشیا میں بکنگ کروائی تاہی ریزڈنشیا میں انویسمنٹ کی تاہی ریزڈنشیا میں اپنا پیسہ لگایا اپنا سرمایہ لگایا ان تمام دوستوں نے یہ شکیوے شکیت کیے اور ان کے شکیوے شکیت بنتے بھی ہیں کہ دیکھیں دو چیزیں ہیں اگر تو آپ کسی بھوکے بندے کے ساتھ سرمایہ کاری کرتے ہیں تو وہ بھاگ جاتا ہے اگر کسی پیسے والے بندے کے ساتھ آپ سرمایہ کاری کرتے ہیں تو وہ اس کا گھونڈ ہی نہیں جاتا اس کا موڈ ہی خراب رہتا ہے وہ اتنا دوسرے لوگوں کی طر دوسرے ڈیویلپرز کی طرح دوسرے جو ہیں اونر سوسائٹیز کے جترے بھی اونر ہیں ان کی طرح اپنے کرائنٹ کے ساتھ اچھا رویہ یا اچھا تعلق برقرار نہیں رکھتے اس کی ایک مثال یہ ہے کہ تاہی ریزڈنشیا چونکہ این او سی اپروفڈ ہوسنگ پراجیکٹ ہے پھر ان کے پاس لینڈ بھی ہے اور ساتھ ان کی لوکیشن بھی بڑی ہے آئیڈیل ہے چونکہ ہماری فیلڈ میں سب سے بڑا جو پوائنٹ مین پوائنٹ ہے وہ لوکیشن لوک لوکیشن پر بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے پاس لوکیشن بڑی ہے یعنی آپ تھوڑا سا سامنے سورج کی روشنیہ میں تھوڑا سا سائیڈ آپ کو دکھا دیتا ہوں چونکہ ان کے پاس لینڈ اس طرح کی ہے کہ پندی اسلامباد کی آئیڈیا لوکیشن ہے یعنی آپ راول پندی صدر جانا چاہیں تو تقریباً دو سے چار پانج منٹ کی ڈرائیوی ہے آپ اسلامباد جانا چاہیں تو گولڑا انڈر پاس بن رہا ہے یہاں سے آپ جی تھاٹین کی طرف نکل اور کشمیر ہائیوی پر سفر شروع کر دیں لیکن افسوس اس بات کا ہے علمیہ یہ ہے کہ پتہ نہیں اب مسئلہ کیا ہے اب جن لوگوں نے یہاں پر پیسہ لگایا ہے ان کی قسمت خراب ہے یا پتہ نہیں جو ہم مارکیٹنگ کرتے ہیں ہماری قسمت خراب ہے دیکھیں میں تھوڑا سا آپ کو دکھا دوں میں نے بڑی کئی بار ان سے گزارش کی تائر ریزڈنشیا کی منیمنٹ سے کہ آپ پلیز اس طرح کریں لوگوں کو خراب نہ کریں لوگوں کا سرمایہ جنہوں نے لگایا ہے یہ دیکھیں ایک دو تین چار پوری چار مشینیں ادھر کھڑی ہیں اور الحمدللہ کافی ٹائم سے کھڑی ہیں دیکھیں ہم نے ہر بار ان سے گزارش کی کہ آپ جن لوگوں نے یہاں پر پیسہ لگایا ہے خدارہ آپ ڈیویلمنٹ کا کام تیز کریں یہ تین گلییں شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد پھر کوئی نیو کام دو گلییں شروع کرتے ہیں پھر تین مینے چھے مینے کام کوئی نہیں کرتے تو جن لوگوں نے تاریزڈنشیا میں اپنا پی کیسا لگایا ہے سرمایہ لگایا ہے کیا انہوں نے کوئی قصور کیا ہے کوئی گناہ کیا ہے کوئی گلتی کیا ہے تو میری ان تمام دوستوں سے گزارش ہے جو تاریزڈنشیا کا کام کرتے ہیں جو تاریزڈنشیا کی ویڈیوز بناتے ہیں ویلاغ کرتے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اس پوائنٹ کو اس چیز کو اپنی اپنی ویڈیو میں اپنے اپنے چینل پر اس کو تاریزڈنشیا کی مینے سے یہ گزارش کریں کہ آپ اگر تو آپ کام کرنا نہیں چاہتے تو پلیز جن لوگ انہوں نے پیسہ لگایا ان کا پیسہ واپس کریں اور آپ بے شک اس کو اسی طرح گراؤنڈ کا گراؤنڈ رکھیں اور اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے جتنے بھی اینڈ یوزر ہیں جتنے بھی الارٹیز ہیں ان کو اعتماد ملیں اور سائیڈ پر ایک پراپر ایونٹ کریں وہاں پر ان کو بلائیں اور ان سے جو بھی ان کے مطالبات ہیں وہ پورے کریں دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا میں مثال کسی سوائٹی چونکہ ہمارا کام نہیں ہوتا کھیار بندے کا جو ہے کسی کے بارے میں نیگیٹ بات کی جائے ہمارا بھی نہیں بنتا ہمارا کام ہے کہ جو پوزیٹیو کام کرے اچھا کام کرے اس کی تعریف کریں اور کرتے بھی ہیں اور جو غلط کام کرے یا ڈیویلمنٹ جس طرح ان کی سلو ہے اس کے بارے میں ہمارا حق بنتا ہے چونکہ ہم لوگوں کی آواز ہیں ہم ان کلائنٹس کے الارٹیز کی آواز ہیں جو مارے تھرو ہمارے فیس پر سرمایہ کری کرتے ہیں اور وہ پیسہ میں نہیں مٹتا ہے وہ چاہتار دنشہ کی میں نہیں مٹتا ہے یا کسی بھی سوائٹی کی میں نہیں مٹتا ہے اس ت تک اس کا توٹل جو سرمایہ ہے کل جو سرمایہ وہ پوائنٹ ہے تو میں تمام دوستوں کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس طرح کریں کہ تائر از دنشہ کی اس اس بربادی تائر از دنشہ کی اس نیند کو تب ان کو ہوش آئے گی تب یہ ہوش کے ناخن لیں گے جب آپ آواز بلند کریں گے تو تمام دوستوں سے تمام یوٹیوبر سے میری گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے اپنے چینل پر ایک ویڈیو لگائیں اور ان کے بارے میں جو ہمارے علاٹی ہیں میرے ہیں یا آپ کے ہیں جتنے لوگوں نے یہاں پر سرمایہ کری کی ہوئے ہیں ان کی حق میں یہ آواز اٹھائیں کہ آپ نے اگر کام نہیں کرنا تو لوگوں کو سرمایہ جو پیسہ لوگوں نے آپ کو دیا ہوا ہے وہ واپس کریں اور آپ اس گرونڈ پر اسی طرح اپنی نید پوری کریں یہ کسی سوسائٹی میں نہیں ہوتا ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کوئی بندہ آپ کو انسٹالمنٹ نہیں دیتا تو آپ اس کا پلوٹ کینسل کریں اس کو لیٹر بھیجیں اس کو اگاہ کریں کہ ہم آپ کا پلوٹ کینسل کر رہے ہیں آپ انس انسٹالمنٹ نہیں دیتے لیکن یہ کہیں میرے خیال سے یہ بہت بڑی زیادتی ہے تمام الارٹیز کے ساتھ تمام لوگوں کے ساتھ کہ آپ ان کا سرمایہ لے لیں اور گھری نیند سو جائیں دیکھیں یہ تو ایک جنگل کی معنی ہے دیکھیں جہاں پر بھی آپ کی نظر پڑے گی کوئی کام نہیں کوئی ڈیویلمنٹ نہیں ہے دو سے تین مشینریہ باقی میری تمام دوستوں سے گزارش ہے جو بھی تار ریزدنشا میں الارٹیز ہیں مالک ہیں آنر ہیں یہ جنہوں نے بکنگ کروائی ہے آپ میری اس ویڈ دیو کے زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور کومنٹ کریں اور میں انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا کہ جب تک یہ ڈیویلمنٹ اچھی نہیں کریں گے جب تک یہ آپ کو کوئی لیٹر یا کوئی کسی طریقے سے آپ کو نہیں بلاتے یا اعتماد میں نہیں لیتے تو میں انشاءاللہ تعالی ویڈیو بناتا رہوں گا ہمارا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کی آواز بنیں اگر یہ اچھا کام کرے کوئی بھی سوسائیٹی مالکان اچھا کام کرتے ہیں ہم ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں ان کی تع بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو خائل بھی کرتے ہیں کہ آپ یہاں پر آئیں جی ویلکم ہم کرتے ہیں ہم آپ اس سوسائیٹی میں انویسمنٹ کریں سرمایہ کریں لیکن جو لوگ ڈیویلمنٹ اچھی نہیں کرتے کمیٹمنٹ پوری نہیں کرتے تو ان کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے پہلے بھی اٹھاتے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ اٹھائیں گے تو میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کریں اور اپنے دوستوں تک پوچھائیں اپنے گروپس میں اسے شیئر کریں اور تمام ویلاغرز جتنے بھی ہیں جو اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں ویڈیو بناتے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ ان کے خلاف ایک بھرپور آواز اٹھائیں اس کے علاوہ میرا یوٹیوب چینل پر آپ دیکھ لیں جتنی بھی ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں میں نے ہر حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کیا اور آئندہ جب تک انشاءاللہ تعالی یہ ڈیویلمنٹ تیز نہیں کریں گے جب تک ڈیویلمنٹ شروع نہیں کریں گے انش اس کے علاوہ آپ کوئی بھی سوال کرنا چاہیں یا کسی بھی قسم کا کوئی آپ سوال کے علاوہ کوئی بھی چیز کوئی بھی تھیوری آپ کے ذہن میں ہو تو ہمارے ویڈیو نمبر پر رابطہ کریں اور ہمیں اس کے بارے میں اگاہ کریں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ